سورج اور سب کا ساتھ ڈلتا دن اور تنہائی مگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمت کرو آغاز ایسے کرتے ہیں پرواز ایسے کرو گے جب حوصلوں سے پرواز کرو گے یہ تو ہر لائف سٹائل میں ہر فیلڈ میں ہر کسی کے لیے چاہے آپ کرکٹ میں اٹھالو چاہے فوٹبال میں اٹھالو چاہے ڈاکٹرز کے لیے نرسز کے لیے جو بچے ابھی بچارے جو ابھی ایک پرابلم ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہر جگہ کے لیے تو حوصلے سے ہی ہوتا ہے نا آپ گھر میں دھر کے بیٹھ جاؤ گے کہ یہاں کراچی میں یہ ہو رہا ہے یا دبائی میں فلان چیز ہو گئی یا امریکہ میں ہو رہا ہے تو you have to get up and you have to take a stand and you have to live life آپ کو اپنے حوصلے بڑھانے ہوں گے اور آگے بڑھنا ہوگا self belief کے بارے میں ہے بالکل بالکل اچھا جی وقت وقت بارے بریک کیا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے دیکھتے رہیے گا سترنگی رندگی زندگی ایکسپریس ٹی وی نیٹ ورک اور زی ٹی وی کے تابون سے ایک نیا سیریل بنایا گیا ہے اس ڈراما سیریل کا نام ہے پرواز اس میں انڈین آرٹسٹوں اس آسات پاکستانی آرٹسٹوں نے بھی کام کیا ہے میں اپنے پاکستانی آرٹسٹوں اور ایکسپریس ٹی وی نیٹ ورک ہوں بارک بھات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس آئندہ بھی بنتے رہیں اور انہیں کامیابی آتا ہوں بڑی مبارک بھاتیں مل رہے گے بھائی کان کھانا کھلا رہے ہو تم دونوں آج پہلے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ڈراما دیکھیں گے اس کے بعد بھائی کیوں نہیں دیکھیں گے اور اب تو میرے پاس سی ڈی بھی آگئی ہے میں تو ایک ساتھ دیکھ لوں گی بڑا مزہ آئے گا آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ سی ڈی صرف میزک کی اس میں صرف گانے ہیں یہ کیا بات ہی دیویڈی نہیں ہے آپ خوب کہہ گے یہ سی ڈی پر دیویڈی کیا سی چلے کوئی بات نہیں ہے ہم گانا ہی سن کے گزارہ کر لیں گے آپ پھر ایک ہفتے انتظار کریں گے اچھا ایک اور چیز کہ جو یہ گانے گائے گئے تو جو ٹائٹل سانگ آپ نے سنا بھائی نے گایا یہ سارے جو ہے پروڈوسرز وغیرہ کے لیے اعلان ہے کہ بہت اچھا سنگر پاکستان میں سکتایا ہوا ہے اگر آپ کو کسی ڈرامے یا فرم کے لیے میزک چاہیے یا آپ جو ہے گانے گوانا چاہتے ہیں تو کانٹیک کر سکتے ہیں کس کے تھروں ایکسپرس کے تھروں کانٹیک ایکسپرس کو کال کیجئے اور پوچھئے کہ اور ایکسپرس کے پر فون آٹ ہے تو نمان کو کر لیجئے اور یہ میری مینیجر ہے اور یہ میری پی آریجنگ میرے پرسنٹیج ہے نا تھوڑا پرسنٹیج میں دے گا ارے ہاں نمان مجھے یاد ہے تم نے کوئی چیاریٹی ویریٹی بھی شروع کیا ہے جی بلکل بلکل میں جو ہے ابھی شروع کرنے والا ہوں حال میں میں چند عرصے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں نے ہمیشہ اپنے لیے کیا ڈرامے کیے یہ کیے تو میں ایسا اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں کیونکہ ملک کے لیے کچھ نا کچھ کرنا ضروری ہے تو میں نے ایسا آکھل کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سوشل میڈیا انہیں تو میں ایسا کچھ چیاریٹی کا کام شروع کرتا ہوں کیونکہ چیاریٹی کے لیے بہت ایسے لوگ ہیں کمپنیز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو میں سر آتا ہوں لیکن میں نے کہا سوشل میڈیا پہ کیا چیاریٹی کا کام کیا جائے سوشل میڈیا پہ ہمیشہ کومیڈی کلپس بنتے ہیں اور یہ بنتے ہیں میں نے کہا کہ میں ایسی چینج شروع کرتا ہوں کیا پتا اس سے میرے ملک میں انسانیت کے نام پہ یا انٹرنیشنلی طور پہ ہمارے ملک کو بہت فائدہ ملے تو میں بھی ایک میں نے ویڈیو شوٹ کر لی ہے تین سے چار منٹ کا وہ کلپ ہوگا جس میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپنی ان میسیجز کے ذریعے کہ ہماری جو سوچ ہے وقت کے ساتھ تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے اگر اس سوچ کو ہم تھوڑا سا چینج کر دیں تو کیا فرق پڑے گا جیسے فور ایسیمپل میں ایک ایسیمپل دیتا ہوں ایک بچہ ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امی امی باہر کچھرے والا آیا ہے امی پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ اکے بولتی ہیں بیٹا کچھرے والا وہ نہیں ہو تو صفائی والا ہے کچھرے والے تو ہم ہے یعنی کہ تربیت اپنے صحیح کیجئے میں نے ایک چیز اور بھی پڑھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ صفائی کے لیے سارا گندہ کپڑا دینا جی اب صفائی کے لیے آپ گندہ کپڑا مانگ رہے ہیں صفائی کے لیے صاف کپڑا چاہیے ہوتا ہے تو اسی بہت ساری چیزیں یہ تو چھوٹے ناسج میں نے بتایا اس کو میں اور اچھی جو ہماری ریل لائف میں چلنا ہے بجلی کا مسئلہ یہ مسئلہ میں اس میں لے کریں اور ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پریشانی ہیں اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں اور لوگ پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اخراجات اور اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں کس پریشانیوں میں رہتے ہیں وہ کس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں کس طرح وہ کھانا بناتے ہیں اپنی خوشنیاں اپنے دکھ اپنے غم اپنی بیماریاں کس طرح خود ہی سہتے ہیں اور ان کے دوست وہاں پر بنتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اسی چیز کو دکھانے کے لیے یہ سارا ڈراما بنایا گیا ہے اولادوں کی اور کس طرح وہ لوگ جدائی سہتے ہیں اپنے پیاروں کی کس طرح وہ دکھ درد میں اور خوشیوں میں روتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں اس خوشی کے موقع پر کاش ہم دکھ کے موقع پر اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ سب بہت آسان نہیں ہے کسی دوسرے ملک میں جا کر محض اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا اپنوں سے دور رہنا اپنی زمین سے دور رہنا اپنی ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رہنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ سب کچھ آپ کو اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا اور پھر کامیابی کی منزلوں کو کس طرح تیہ کیا جاتا ہے یہ بھی ڈرامے میں اس پرواز میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس وقت ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں ایکسپرس انٹرٹینمنٹ کے بزنس یونٹ ہیڈ ہیں اور اس پروجیکٹ کے بھی ہیڈ ہے وہ پروجیکٹ ہیڈ فرحان صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا انہوں نے یہ ان کو کیسے خیال آیا کہ اس طرح دونوں ملکوں کو ملا کر اور دونوں ملکوں کے چینلز کو ملا کر ایک ایسا ڈراما بنایا جائے جو کہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے اسلام علیکم فرحان صاحب کیسے ہیں آپ بالکل الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں کیا پرواز کی آپ نے کیسے کی پرواز کچھ ہمیں بھی اس پرواز کا سفر بتائیے پلیز پرواز کی پرواز کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ جب کانسٹ ہمارے پر دی سے شیئر ہوا تھا انیشلی اس طرح میں پتا نہیں تھا کہ ہم جوائن پروڈکشن یا ہم سارے تین ملکوں کے آرٹس کو ملا کے کوئی ایک ونچر کریں گے صحیح لیکن جب ہمیں کہانی دیکھی ہے پہ چاہانی کے بعد جب دسکشن ہوئی تین کے ساتھ دی کی تین کے ساتھ بھی تو یہ ہوا کہ کیونکہ کیریکٹر ایک پاکستانی کا ہے اس کے لئے بہتر یہ ہی ہوگا اور مناصفر بھی یہی لگتی تھی کہ بات کے ہم پاکستانی کسی آرڈسٹ کو ساتھ میں لے کے اور اس ونچر کو جو ہے اگلے لیول کے لے کے جائیں صحیح کا جب ایک رواجات سے دو سال پہلے شروع ہوا اور بھئی تو اس وقت ہم ہم نے بڑا ہم پرٹسزم یہاں پہ لوگوں کا سنا انڈسٹری سے ہی لوگوں کا کہ ہم اپری انڈسٹری کو برباد کر رہے ہیں انڈسٹری کو طبق کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم انڈسٹری کی پروموشن کے لئے ہی کام کر رہے ہیں جو لوگ سوڑا سا وزن دیکھتے ہیں جو سوڑا وزنری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کامپیٹیشن بڑھنے سے چیزیں بیتر ہوتی ہیں بیتر ہوتی ہیں بیتر ہوتی ہیں نڈسٹری کے لیول پڑھتے ہیں اور اگر آپ اپنی لوگ انڈسٹری کو ہی دیکھیں آج سے دو سال پہلے اور آج دیکھیں تو انڈسٹری آج سے دو سال پہلے جہاں تھی وہاں سے کہیں آگیا چکی ہے بیلکل بیتری کی طرف آئی ہے بیلکل اسی سوچ اور اسی ویجن کے ساتھ ہم آگے بڑے اور لکھلی نومان کو جب ہمیں اپروچ کیا نومان رسپونڈڈ بیری ویل اور آج پوری زی کی ٹیم سارے انڈین کاؤٹرپارٹس اور سارے امریٹ پہ تعلق رہے ہیں ٹیم جیل دن بیری ویل جس پرہ ہی پروجیکٹ آج انشاءاللہ لانچ ہو رہا ہے رات کو آدھ بجی اس پرہتی مزید i mean this is the first venture i'm telling you there is a lot in the pipe and express ماشاءاللہ کی پرواز کا یہ پہلا جو انہ سفر واد سے شروع ہو رہا ہے جی بلکل انشاءاللہ اور i just want to take this opportunity میں شکریہ دا کرنا چاہ رہا ہوں آگیل and Numaan both of you for taking time out آپ لوگ یہاں پہ آئے and بالکل i mean it's a it's a pleasure having you on this project اور آگے بھی انشاءاللہ بہت سارے پروازیس سارے کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ فران صاحب اور ہمائی طرف سے آپ کو مبارک بات بہت بہت express channel کو مبارک بات زیچ ٹی وی کو مبارک بات سویل صاحب مبارک بات تمام ان آرٹسٹوں کو تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ایک ٹیم کی طرح اس میں کام کیا ڈیریکٹر پروڈیسر ہمارے جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے یا دیکھیں گے ان کو بھی بہت بہت مبارک بات اور انشاءاللہ جس کام میں محنت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اس کا عجر ضرور دیتا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت کامیابی کی طرف جائے گا اور ہم سب کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا تو بات ہو رہی تھا ان لوگوں کی جو اپنے ملک سے دور جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور بڑی تکلیفوں میں بھی رہتے ہیں ظاہر ہے سب سے بڑی تکلیف تو تنہائی کی ہی ہوتی ہے سب سے بڑی تکلیف تو اپنوں سے دور رہنے والوں کی ہی ہوتی ہے کہ اپنوں سے دور ہیں اپنوں سے جدہ ہیں اور جب انسان گھر سے آپ کسی بھی جگہ جائیں کسی بھی شادی میں جائیں آپ کو کتنا ہی مزہ آ رہا ہے لیکن آپ کے دماغ میں تب ہی گھر کب جانا ہے گھر کب جانا ہے تو جو لوگ اپنے ملک سے جلے جاتے ہیں اور اتنی دور جا کے رہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی تکلیف دے بات ہی ہوتی ہے کہ ان کو گھر نہیں جانا ہوتا کیونکہ وہاں پہ ان کا اپنا گھر اپنے گھر والے نہیں ہوتے اس لیے گھر ان کو گھر نہیں لگتا لیکن ایسے محول میں اگر آپ کو کوئی دوست اتنا اچھا مل جائے کہ جو آپ کی فیملی بھی وہاں پہ بن جائے اور جو آپ کو سپورٹ بھی کرے اور جو آپ کے ساتھ رہے آپ کے خوشی میں آپ کے غم میں بیماری میں دکھ میں تو یہ بہت اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور میرے خیال ہے آپ کے ڈرامے میں شاید یہ سب چیزیں بھی دکھائی گئی ہوں گی کہ کس طرح وہ لڑکے وہاں پہ جا کے رہتے ہیں کس طرح پریشانیاں اٹھاتے ہیں کس طرح ان کو ان کے گھر والے آدھاتے ہیں کس طرح وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس آخری موقع اگر ہم یہاں پر آئیں تو ہم کچھ کر لیں اپنی زندگی میں یہ ڈراما صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے رشتے دار یا وہ لوگ خود آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں کام کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا کبھی بھی ان کے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے دوسری کنٹری میں جا کے ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور پھر وہ کیا کیا غلط وے ہیں اور کیا رائٹ وے ہیں جو جا رہے ہوں گے یہ ان کے لیے بھی میسیج ہوگا کہ آپ کو وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے بہتے پیسے کمار ہیں جیسے آپ نے کہا اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری گئے تو کما ہی رہا ہوگا بھئی جب وہ کما رہا ہوگا تو خرچے بھی تو ہوں گے اور بھی وہ کیسے محنت کر رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں یہ ہٹ کے آج تک پاکستان میں میرے خیال اس ٹاپک پہ کبھی کوئی ڈراما نہیں بنا یہ ایک نئی چیز آپ دیکھیں گے پاکستان کے ایون یہ جو ہے ہمارے دوبائی اور انڈیا میں بھی ایسا ڈراما نہیں بنا ہوگا مجھے خوش نصیبی ہے کہ میں اس کا حصہ بنا اور یہ ایکسپریس والوں کے لیے ایون ایکسپریس زی ٹی وی اور جو ہمارے ساری کاسٹ ہے ایون جو کیمرے کے پیچھے تھے دیو پی حسین ہو گیا نوید ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات رات بھر جاگئے اگلے دن پھر ڈریکٹ شوٹ پہ آگئے سو ہی نہیں مجھے سارے کاسٹ کو چھوڑتے تھے کرو کو ڈراب کرتے تھے صبح چھے بجے پھر پہنچ جاتے تھے یہ محنت ہے نا جو کہ آج جیسے پروسی ملک میں تو ریلیز ہو چکا ہے اچھا اس میں ایک جن صاحب کی محنت ہے جو کہ ڈریکٹر بھی ہیں جو سرین پلے بھی اس کا بنایا وہ ہمارے ساتھ اس پر کال پر موجود ہیں فہیم انامدار صاحب ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم فہیم صاحب ہائے والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی میں بہت سیکھوں آپ بتائیں ہم لوگ تو بہت خوش ہیں کیونکہ آج رات کو آٹھ بجے یہ پہلی اپیسوڈ پرواز کی یہاں پر چلنے والی ہے اور ہم سب کو بڑا شدت سے انتظار ہے آپ بتائیے کہ آپ نے جب یہ سکرپ پڑھا اور آپ نے یہ کاسٹنگ کی اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے ڈراما بنائیا اور پریشانیوں سے مشکلوں سے اور بے آرامی سے آپ گزرے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس کو تیار اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب لوگوں کی تحریفیں سنی تو آپ کو کیسا لگا دیکھیں جب محنت اپریشیئٹ ہوتی ہے اور بہت تین لائن سے جب صرف ہی ایک ہمارے پر پر تاہدہ کہ دو لوگ کس طریقے سے دو مولک پر آتے ہیں اور کیسے وہ سٹرگل کرتے ہیں ان کے دوکے ہوتے ہیں اور کیسے وہ ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں مشکل وقت میں اس کے بعد میں پورا اس کا سکرین سے دکھنا اور اس چیز کو پورا کنسیف کر کے اور آئی وز ویری فورچنید کہ جس طریقے کی ہماری کارکتنگ ہوئی ساری چیز جو ہے ایسے مطلب جوڑتی چلی گئی چیز ہو جیسے آدل ہو گیا یا نومان کا ہمارے شو میں جوڑنا ہو گیا سوزین کا جوڑنا ہو گیا یا آدرش مطلب اتنی ڈیفیکلڈ میں ڈیفیکلٹی تو نہیں کہوں گا میں کہوں گا بہت چیلنجنگ شو تھا ہمارے لئے دوبائی میں کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیس سال میں لوگ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہر وقت ٹرائے کرنے کی کوشش کر کے رہے لیکن وہ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا ہے میرے کہل سے ہم نے پرواز کو چننے کی وجہ پرواز نے ہم سب کو چنا اور we are very fortunate we are part of that اور بہت اچھا لگتا ہے جب لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جیسے ہم نے ابھی UAE کے اندرے بھی جو ہمارے باست ریٹنگ آئی ہے جو TRP آئی ہے it is mind boggling کہ مطلب 2014 کی جتنے بھی شوز فکشن نون فکشن وہ سب کو top کر گیا all time 2014 یہ ہمارے بہت اچھی بات ہے اور I'm so happy that we are now ready to serve our Pakistani audience and I hope they will enjoy equally and we are also hoping this comes to India also so let's hope I'm hoping too much بہت شکریہ thank you so much بہت مبارک ہو آپ کو اور ہمارے ساتھ نومان بھی یہاں پہ بیٹھے میں آدیل بھی یہاں پہ بیٹھے میں آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے کوئی بات کرنی ہے السلام علیکم فہم بھائی السلام علیکم السلام علیکم آدیل بھائی it's so nice نومان to hear you میں ایک چیز بالکل یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے نومان کے ساتھ کام کر کے اور آدیل اور دیواصن سوزین ان لوگوں کے کام کر کے اتنا اچھا لگا میں نومان کے بارے میں کہنا چاہوں گا he's a very intelligent actor بہت زیادہ مطلب کام میں dedication میں ہر چیز میں جس طریقے سے انہوں نے ہمارا support کیا in fact ہم لوگ ایک شیڈیل میں یہ شو کرنا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تو ہم نے second شیڈیل اس کا پلان کیا چالیس پہتالیس پچاس دن جو بھی نومان نے پہلے کمیٹ کیے تھے اس کے باوجود وہ second شیڈیل میں آئے انہوں نے اور پچاس دن دیا ہمیں